بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتحاد ایئر ویز کی طرف سے خبر یکم اگس اتحاد ایئر ویز نے یہ لازم کر دیا ہے تک اتحاد ایئر ویز پر سفر کرنے والے کوویڈ نائنٹین پی سی آر کا ٹیسٹ کروائیں ابو دیبی کے اتحاد ایئر ویز نے اپنی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کیا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ابو دیبی آنے سے چھانوے گھنٹے منظور شدہ لیب سے ہونا چاہیے جو منظور شدہ لیب ہیں ان کا ٹیسٹ قبول ہوگا دوسری لیبارٹری سے ٹیسٹ قبول نہیں کیے جائیں گے مزید کہا گیا کہ مسافر اتحاد ویرز کی ویب سائٹ پر مذکورہ لیب کی فیرز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں لیٹیسٹ نیوز کے مطابق ہدایت کے مطابق پاکستان سے آنے والے مسافروں کو وزر کرنا چاہیے کہ اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ چگتائی لیب سے یا ڈائیگنیسٹک سینٹر آئی ڈی سی اسلام آباد ڈائیگنیسٹک سینٹر آئی ڈی سی سے لیب میں ہونا چاہیے کسی دوسرے کلینک سے جاری کردہ ٹیسٹ کی رپورٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا یعنی کہ تہا دیرویز نے ہی کہا ہے کہ صرف وہ اسلام آباد ڈائیگنیسٹک سینٹر آئی ڈی سے اور چگتائی لیب سے کیا ہوا ٹیسٹ کو اکسپٹ کریں گے دوسری لیبورٹری کے ٹیسٹ کی رپورٹ کو وہ قبول نہیں کریں گے سفر کے دوران آپ نے کووڈ نائنٹین پی سی آر کے ٹیسٹ کی ایک کاپی بھی ساتھ رکھنی ہے یہ تھی تہا دیرویز کی نئی اپ ڈیٹس اسی طرح انڈیا سے آنے والے مسافروں کے لیے آئی سی ایم آر کا ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی ائر انڈیا ایکسپریکس نے کہا آئے کہ انڈیا سفر کرتے وقت کرنے والے مسافروں کو کسی بھی انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ آئی سی ایم آر کے منظور شدہ میڈیکل ٹیسٹنگ سینٹر سے ٹیسٹ کے نتائی سے لے سکتے ہیں آپ انڈیا سے حکومت منظور شدہ لیبارٹری آئی سی ایم آر یا کسی بھی منظور شدہ لیبارٹری سے منفی کوویڈ نائنٹین پی سی آر کی رپورٹ ہونی چاہیے جو کہ چھنویں گھنٹے سے پرانی نہیں ہوگی اس کے علاوہ بارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے کوویڈ نائنٹین پی سی آر کا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا جو کہ واپس یونائٹیڈ آرومائر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپ ڈیٹس ہیں اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو بھی مل سکیں انشاءاللہ